بسم اللہ الرحمن الرحیم گرامی قدر سامین دانتوں کے درمیان کوئی چیز پھنس جائے یعنی چنے سے زیادہ ہو تو دانتوں سے نزبان کے ساتھ نکلی یا بیسے نکلی تو اسے انسان نکل گیا تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اگر چنے سے کم ہو تو ایک مرتبہ مو سے اس کو نکال لیا جائے پھر دوبارہ اسے مو میں ڈال کے کھا لیا جائے تو اسے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اسی طرح دانتوں سے خون نکل کر حلق میں پہنچے اگر اس خون کا ذائقہ محسوس ہو تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اسی طرح انسان بوضو کے درمیان کلی کر رہا تھا یا ویسے ہی کلی کر رہا تھا ارادے کے بغیر بھی پانی حلق سے اتر گیا ایک تو ہے ارادہ تن جان بجھ کر اس نے پانی دیا تو اس سے قضاء بھی لازم آتی ہے کفارہ بھی لازم آتا ہے اور اگر بغیر ارادے کے پانی حلق سے اتر گیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا اگر پانی ناک میں چڑھا رہا تھا بغیر ارادے کے دماغ وہ چڑ گیا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے جب تک تھوک یا پلغم مو کے اندر ہی موجود ہو اس کو نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا یہ مسئلہ اکثر سیری کے بعد کھٹریڈ کاریں آتی ہیں اس کھٹریڈ کار سے بعض اوقات تھوڑی مقدار میں پانی بھی محسوس ہوتا ہے کہ حلق کے اندر چلا گیا ہے تو اس پانی سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا اسی طرح آنسو مو میں چلا گیا اور نگل لیا اگر قطرہ تو قطرہ ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور اگر اتنا زیادہ ہے کہ اس کی نمکینی سارے مو میں محسوس ہوئی تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اسی طرح روزے میں قیع یعنی الٹی کے احکامات کچھ اس طرح ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علیشان ہے جس کو ماہ رمضان میں خود بخود قیع آئی اس کا روزہ نہ ٹوٹا اور جس نے جان بوجھ کر قیع کی اس کا روزہ ٹوٹ گیا اسی طرح سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو خود بخود قیع آئی اس پر قضا نہیں اور جس نے جان بوجھ کر قیع کی وہ روزے کی قضا کرے اب قیع یعنی الٹی کے چند احکامات ہیں روزے میں خود بخود کتنی ہی الٹی آئے کتنی ہی قیع آئے اگرچہ مثال سمجھانے کے لئے فقائے کرام نے بیان کیا اگرچہ اس سے بارٹی بار جائے اسے روزہ نہیں ٹوٹتا اور اگر روزہ یاد ہونے کے باوجود قصدا یعنی جان بوجھ کر اس نے قیع کی اب پھر اس کے آگے شعبہ جاتے ہیں یعنی ایک تو ہے بلا ارادہ جو قیع آئے اس سے تو مطلقا روزہ ٹوٹتا ہی نہیں اور اب یہ ہے قصدا ارادے سے نیت سے کوشش سے جو انسان قیع کرے اب اس کا یہ ہے کہ اگر وہ مو بھار کے قیع آئی ہے اس کا حکم اور ہے اور اگر تھوڑی مقدار میں ہے تو اس کا حکم اور ہے اگر مو بھار کر قیع ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور اگر مو بھار کر نہیں ہے بلکہ اس سے کم ہے تو اس صورت میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا اور قیع بھی وہ کہ جب اس میں کھانا یا پانی سفرا وغیرہ ہو تو اس قیع سے روزہ ٹوٹتا ہے بلغم کی قیع ہو چاہے کتنی ہی زیادہ ہو خود لائی جائے یا خود بخود آ جائے بلغم کی قیع سے روزہ نہیں ٹوٹتا مو بھار کہہ بلا اختیار ہو گئی تو روزہ تو نہ ٹوٹا یعنی بغیر اختیار کے بغیر ارادہ اگر مو بھار کہہ دی تو اس سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا ہاں البتہ اس میں سے ایک چنے کے برابر بھی واقع سلٹا دی تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور اگر ایک چنے سے کم ہو تو روزہ نہیں ٹوٹتا یہ اس قیع کی احکامات ہیں کہ اگر بغیر ارادے کے نکلے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا اگر ارادے سے نکلے اور نیت اور کوشش سے نکلے اگر مو بھار ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور مو بھار کی طریف یہ ہے جس کو تکلیف کے ساتھ بھی روکنا ممکن نہ ہو اسے کہتے ہیں مو بھار کی اس سے اگر قصدن آئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا اسی طرح وضو کی حالت میں یعنی انسان اگر با وضو ہے اس دوران اسے جو قیع آتی ہے اس کے حکامات کچھ اس طرح ہیں کہ وضو کی حالت میں جان بوجھ کر قیع کریں یا خود بخود ہو جائے دونوں کی حکامات ایک جیسے ہیں یعنی روزہ کی حالت میں تو یہ ہے کہ اگر جان بوجھ کر نہ ہو تو اس کے روزہ نہیں ٹوٹا چاہے کتنی بھی زیادہ ہو جبکہ وضو کی حالت میں جان بوجھ کر انسان کرے یا خود بخود آ جائے دونوں کی حکامات یقصہ ہیں دونوں صورتوں میں اگر مو بھر کہ آئی اور اس میں کھانا پانی یا سفرہ آیا تو وضو ٹوٹ جائے گا اگر بلغم کی کہ چاہے وہ مو بھر کر آئے یا تھوڑی آئے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا اسی طرح بیت خون کی کہ بھی وضو توڑ دیتی ہے بیت خون کی کہ سے وضو اس وقت ٹوٹتا ہے جب تھوک جب خون تھوک سے کم نہ ہو یعنی تھوک پر خون انسان کا غالب آ جائے اس صورت میں انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے اور اگر تھوک زیادہ ہے خون کم ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا اور اگر قیہ میں جمع ہوا خون نکلا اور وہ مو بھر سے کم ہے تو اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا اس کے ساتھ ساتھ قیہ کا ایک بڑا اہم مسئلہ ہے جو تقریباً ہم میں سے ہر کسی کو ہی درپیش ہوتا ہے کہ مو بھر کے جو قیہ آتی ہے کھانے کی ہو پانی کی ہو یا سفرا کی ہو اس کا کوئی چینٹا کپڑے یا جسم پر پڑ جائے تو اس سے کپڑے اور جسم ناپاک ہو جاتے ہیں یعنی کھانے کی کہہ ہو پانی کی ہو یا سفرا ماتے کی ہو مو بھر کر کہہ آئے وہ ناپاک ہوتی ہے کپڑے پر لگے تو ان کپڑوں کا دھونا واجب ہے جسم پر لگے تو جسم کا دھونا بھی واجب ہے عمومی حالات میں بھی انسان کو مو بھر کر کہہ آئے تو اس کا حکم یہی ہے کپڑے پر لگے تو کپڑے کا دھونا واجب ہے جسم پر لگے تو جسم کا دھونا واجب ہے اکثر اوقات یوں ہوتا ہے کہ انسان کہہ کرتا ہے بعض میں آسکین سے اسے ساف کر دیتا ہے اس سے انسان کے کپڑے نہ باغ ہو جاتے ہیں لہٰذا اس بات کو ذہن نشین رکھنا ضروری ہے ہاں اگر بلغم کی کہہ ہو چاہے وہ کپڑوں پر لگ جائے یا جسم کو لگ جائے بلغم اس کو بھونا ضروری اور واجب نہیں اس سے کپڑے نہ باغ نہیں ہوتے اللہ رب العزت سمجھنے کی تفیق عطا فرمائے سلام